آپ کو نواز لیگ کٹیرے میں کڑی ہوگی وہ بین کا سامنا کڑے گی تو خان صاحب نے تو ابھی دوہزار یا اکیس میں ان کو بین کیا ہوا ہے سر سر آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل چھے خاجہ آصف صاحب پر لگانے کی بات بھی عمران خان صاحب نے اس وقت کے ڈی ڈی ایف آئی اے کو پڑے نہیں بات نہیں تھی میں آپ کو صاحب بات کا آٹر میں نے سٹوری کیوئے کاشپی میں تھوڑا بتا دوں بقیدہ ایجنڈے پہ آئی تھی کیبنٹ کے ایجنڈے پہ آئی تھی سر اس پہ بریفنگ دی گئی تھی عمران خان صاحب نے پریزائیڈ آور کیا تمہیں سٹوری کیو مجھے اس لیے یاد ہے سر اور اس پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ کے خاجہ آصف صاحب پہ آرٹیکل سکس لگایا جائے گا اور دوبائی سے کچھ ڈاکومنٹس اور چیزیں منگوائی جائیں گی کہ یہ جہاں پہ یہ تھے فورن منسٹر تھے یہ کس طرح کی ایڈوائسز جو ہیں لیگل فارم جو بھی تھی وہاں پہ اس کو بدلے پندرہ بیس لاکر بین کو لے رہے یہ فیصلہ تھا ڈسی این تھا کیبنٹ کا خان صاحب نے خود کیا اور ڈی جی ایف آئی کو بھیجا گیا اور بشیر مہمن صاحب نے اس پہ ایکجیکیوٹ کرنے سے انکار کیا تھا جس کے بعد خان صاحب ان سے نراز ہوئے تھے اور وزیراعظم حاؤس بلا کے خاصی اچھی خاصی تلقی ہوئی تھی خان صاحب نے آرٹیکل سکس بھی اس وقت لگانے کا فیصلہ کیا تھا کیبنٹ سے اور ٹی ایل پی کو بھی بین کیا تھے دونوں کام کر چکے ہیں خان صاحب اور آپ نے دیکھا آپ نے خود ہی بتایا کہ جب خاجہ آتر صاحب کا واقعہ ہوا کبستہ تو اس وقت کسی نے انکار کر دی لیکن اس وقت انکار کی ایک موجود تھی میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو ایگزیٹیوٹ کرنے چلنے کے لئے اور یہ ریفرنسز بہتنے شروع ہوئے تو پھر تو آج بھی اسی چیز پر ریفرنس آئے میں چاہے ٹی ایل پی پر بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو کہ ٹی ایل پی پر ہمیں ایک بریفنگ دی گئی تھی پنڈی میں اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ان کو سیاسی دھارے میں دوبارہ شامل کرنا چاہے وہ بڑا اس وقت زائرہ پابندی کا سین چال رہا تھا ان کے اوپر تو یہ فیصلہ بھی وہی سے ہوا تھا یہ اسی طرح کا فیصلہ تھا یہ دھارے میں لانے کا فیصلہ ٹی ایل پی کو اسی طرح کا تھا اور وہی لوگ شامل تھے جو طالبان کو لا رہے تھے اخوانستان سے 35000 طالبان ان کی فیملیز اور سوات میں لا کے ان کو بسایا جا رہا تھا یہ پورا گروپ تو وہی تھا سر وہی لوگ تھے بلکل وہی تھا اور اگر میں آپ کو وہ کانورسیشن بتاؤں یہ طالبان کے حوالے سے یہ حکومت تو کہتی ہے کہ لے کے آجی دوسری سائیڈ کا ماننا یہ کہ ایک بھی آدمی نہیں آیا لیکن وہ یہ ظاہر آئی ہے تو حکومت نمبر دے سکتی ہے نام دے سکتی ہے کہ کون کتر آیا لیکن جب باتشیت ہو رہی تھی تو کسی نے کہا طالبان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ تو کل چلے جائیں گے پولیسی پھر بدل جائے گی اور ہم مارے جائیں گے جن کو آپ واپس پاکستان لے کر آ جائیں تو اس وقت کہا گیا تھا نہیں میرے بعد یہ صاحب ہیں یہ آرمی چیف بنیں گے آپ فکر نہ کریں پولیسی لمبے رسے کے لیے چلے گی یہ بھی ہمارے ملکہ اور وہ آرمی چیف نہیں بنے جن کو جنرل باجوہ صاحب بنوانا چاہتے تھے نہیں بلکل بلکل آرمی چیف نہیں بنے لیکن یہ گفتگو ہوئی جس کا جو مجھے اس وقتے ایک وردیس تھے کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ اس طرح کی گیارنٹیز دی گئی بہرحال جنرل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سوری آپ کی بات کر رہے ہیں یہ ملک پھر کیسے چلے گا کہ اگر اتنے ٹاپ کے لیول پہ کہ وہ پہلے ایک پارٹی بین ہوتی ہے وہ آتے ہیں انگامے کرتے ہیں یہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں ٹربل ہوتی ہے پوری دنیا میں پرابلم ہوتے ہیں پھر ان سے مہادے سائن کیا جاتے ہیں پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد کہا جاتے ہیں اب ان کو دھارے میں لانا ہے اور وہی لوگ لانے والے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں تالبان جو یہاں سے اپریشن کے بعد جنرل کیانی صاحب کے دور میں اپریشن ہوئے تھے اور وہ اخوانستان بھاگ گئے تھے اور بہت سارا خون بہا تھا بچار انہوں سینڈ لوگ سوات پر پشتون ایریاز انہوں نے جانے دیں اور ہمارے فوجی بھائیوں نے بھی دیں انہوں نے کہا ان کو بھی دھارے میں لانا ہے ٹی ایل پی کو بھی دھارے میں لانا ہے دنیا بھر میں مطلب یہ کس طرح کے ہمارے حکمران رہے ہیں کس طرح کے لوگ رہے ہیں کہ اس طرح کی کام کر کے گئے ہیں ہمارے ساتھ جو آپ چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو دھارے میں لانا تھا سر وہ بھی دھارے میں آ رہے ہیں ٹی ایل پی بھی آ رہی ہے یہی تو ہمارے ملک کے سائسلہ سازوں کا مسئلہ یہ رہا ہے ایک فیصلہ ساز آئے گا کنسسٹنسی اور پولیسی نہیں ہوتی آپ پچھلے دیس، بیس، تیس، چیاریس سال کی اس سیاست اٹھا کر دیکھیں جس طرح ہم نے ملٹنس کے ساتھ بیل کیا اس چیز کو اٹھا کر دیکھیں کیوں ہم اسے کا پر انجام پر ہم کریں کیونکہ کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جہادی بنانے اور پھر ہم نے فیکریاں لگا دیں جہادی بنانے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ان جہادیوں کو کیا کریں گے اس وقت دوسرا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جناب جگہ بڑی ہے لیکن جب وہ واپس آئے اور آپ کو انہوں نے نشانہ بنایا تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ دیل کیسے کرنا آپ آپریشن کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک آپریشن کے لیے نمازشید صاحب کے دور میں کیلکولیشن یہ بتائی گئی تھی کہ تیس پرسنٹ چانچہ آپریشن کی سکس یعنی ہم نے اپنے لیے جو بارودی سکنگیں بچھائی ہیں اس ملک کو یہاں تک لائیا ہم ان فیصلوں کی وجہ سے لے کریں بہت محنت کیا ہم نے بہت محنت کیا سر اس پر بہت محنت کے ساتھ ہم اس لئے کا لے کر رہا ہے سیاست میں دیکھ لیں کسی نے فیصلہ کیا نوازشید کو نکالنا ہے دوسرے نے آگے کہا نوازشید میں واپس آنا ہے مرانسان کو نکالنا ہے اس سے پہلے فیصلہ ہوتا تھا تو ہر آدمی آ کر اپنی سیاسی خواہش کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کس ملک کا سیاسی لیڈر کون ہوگا یا یہ حکومت کس کے ہاتھ میں دینی اور پھر آپ نے دیکھا ہے دو آٹھ فروری کے الیکشن میں پھر پورا نظام اس طرف میں اگر اس کو ریفریز کر پاکستانی عوام کی آسانی کے لیے کہ جنرل زیاد صاحب ہے انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے جہاد لڑنا ہے اور یہ اس ملک کے سلامتی صاحب کے لیے ضروری ہے سر جنرل مشرف ہے انہوں نے کہا نہیں یہ جو لوگ تھے اس ملک کے لیے یہ طالبان تھے جو بھی تھے یہ خطرہ تھے لہٰذا ان کے خلافہ اپریشن کرنا ہے اس کے بعد جنرل کیا نہیں ہے انہوں نے اپریشن کیا سوات میں جناب ہمارے ہمارے فوجی بھئیوں نے سوات کے لوگ انہیں پشتون انہیں باقی لوگ انہیں تمام انہیں قربانیاں دیں سر اس کے بعد جنرل باجوا صاحب انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں کو واپس لانا ہے یہ لوگ جو اخوانستان کہتے ہیں جن کے خلافہ ہمارے فوجیوں نے جانے دیں تھے لوگ انہیں قربانیاں دیں تھیں انہوں کو دھارے میں لانا ہے تو بھائی صاحب یہ تو پچھلے تیس چالی سال کی تو یہ سٹوری ہے کہ ایک دھارے میں لانا رہا ہے کوئی نکال رہا ہے کوئی اپریشن کر رہا ہے کوئی بھگا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سر اور آپ نے رہو صاحب دوبارہ آپ نے دوبارہ آپریشن کرنا ہے ہماری کوئی پاپ پولیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے کوئی لانسرم پولیسی ہم بناتے نہیں اس وقت کے حالات پہ اور اس وقت کے کوئی جو بھی طاقتور آدمی ہوتا ہے اس کی خواہش پر یہاں پر پولیسی ہوتی ہے اور اس پولیسی کے منہ آدھے فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جو پچھلے پانچ سال یا دین سال یا چھے سال یا دی سال میں ہوا اب وہ نہیں ہوں گا ہماری سیاست بھی ایسی چلتی ہر تھوڑے عرصے بعد سیاستی فیوریٹ بدل جاتا ہے اور سیاستی دشمن بھی بدل ہر تھوڑے عرصے بعد وہ دشمن بدل جاتا ہے اب کلا سب یہ تو پاسٹ کیم بات کر رہے ہیں کہ ایک پیٹن ہے جو چلا آ رہا ہے لیکن اس سے کیا بھلا ہوا ہے پاکستانی سیاستدانوں کا ان پارٹیز کا جو اسی ٹریک پہ چلے جا رہے ہیں مطلب there can be a change in plan ابھی کاشیف آئیں گے میں ان سے پوچھنا چاہا رہا تھا بڑا ایک سوال رہا ہے کاشیف انہوں نے ابھی کہا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کال کوئی فاشیسٹ آ جائے in the name of democracy کہ جناب کیس ملک کو میں نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کو سزاؤں سے ٹھیک کریں گے آرٹیکل سکس لگنے شروع آرٹیکل سکس نہیں وہ ابھی بتایا ہے نا خاج آسے والی ہم نے سٹوری کی ہوئے کہ عمران خان صاحب نے تو اپروول دے دی تھی کہ آپ ان پر آرٹیکل سکس ابھی بھی میرے پاس کوئی کائبینٹ کا منٹس پڑے ہوں گے جس سات مال جس میں فیصلہ جی ان سے جی کاشیب آسی جی جی وہ بخیر وہی بات کمپلیٹ کر رہا تھا کہ شاہست کا بھی فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں کیونکہ براڈ بیس دیزین میکن نہیں ہے جس پر ساروں کا اتفاق ہو کیونکہ ہماری سنٹرالیٹی ہے کمانڈ کی کہ کچھ بہت بھی کام لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے کی تو وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے کاشیب آپ نے بھی بات کی بڑی ایک اہم آپ نے نکتہ اٹھایا کہ یہ جو گیٹ کھولا جا رہا ہے کال کو کوئی فاشسٹ آ سکتے ہیں وہ کوئی وہ مزید یا سختیاں کریں گے اندر نیم اوڈ ڈیموکریسی پپولاریزم کے نام پر جو ہمارے پر ٹو تھارڈ ہے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ملک بدلنا چاہتے ہیں کسی کو فاسی لگا دو کسی کو جیل میں کر دو کسی کو سیبیریا بھیج دو کسی کو کالے پانی بھیج دو جیسے ہوتا تھا تو آپ کو یاد ہو گیا کہ خان صاحب کی ایک ایک بڑی مشہور لائن تھی وہ ہر تقریر میں کہتے تھے جی میں کیا کروں مجبور ہوں میرے پاس اکثریت نہیں ہے بھانموتی کا کمبہ ہے میں اس میں بیٹھا ہوں میں الائنس میں بیٹھا ہوں میں کچھ کر نہیں سکتا میرے پاس پاورز نہیں ہے اور وہ کہتے تھے مجھے کون سی پاورز چاہیے وہ کہتے سعودی عرب والی چاہیے مجھے چائنہ والی چاہیے مجھے رشاہ والی چاہیے تو خان صاحب تو اس طرح کی پاورز مانگتے تھے جو پاورز آپ یوز ہو رہی ہیں یہ آئیڈیا تو خان صاحب کا تھا کہ آپ کے چائنہ میں وزیروں کو فانسیاں لگتی ہیں فلاں ملک میں ان کو فیرنگ سکوارڈ کے آگے کھڑا کر دیا جاتے ہیں سعودی عرب میں ایسے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں مثالیں دیتے تھے سر تو خان صاحب تو اس طرح کے یہ کام کرنے کے لیے ان کے ذہن میں تو اپسلیوٹ پاور تھی اور چینیز اور رشیان اور سعودی مارٹلز ان کے بڑے فیورٹ تھے سر اب وہی بچا رہے ہیں انہیں پی ٹی آئی پہ ازمائے جا رہے ہیں سر وہی مارٹلز سار اپلی کیبل ہو رہے ہیں میں نے آپ کو تھوڑی دے تھیل یہ تو کہا تھا صاحب کے پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ ہم نے سبق سیتھی ہے لیکن اگر کل ایک بھاری اکثریت پر اکثریت سے ان حالات کا مقابلہ کر کے اگر عمران صاحب جیتے ہیں اور پرس کریں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو چائنہ میں ہوتا ہے اور پاکستان میں تو بڑا مقبول نہ رہا ہے کہ چور اس ملک کو یہاں تک لے کر آئے ہیں ستر سال وہ کہتا ہے نزیز نے چوری کیا اس کو تو ہم پھر آرٹیکل چھے لگا کے کیونکہ اس ملک کی سالمیت کے سلاف وہ لوگ تھے جنہوں نے چوری کیے اور وہ آرٹیکل چھے لگانا شروع کر دیا ان لوگوں پر جن کے اوپر ان کو شک بھی ہو کے چور ہے تو پھر تو یہ معاملہ کدھر جا کے رکھے گا اسی وجہ سے جمہوریت یا جمہوریت پسند جو جماعت میں ہوتی ہیں وہ ایسے راستے نہیں کھولتی بلکہ ملکہ آپ کو یاد ہو کہ فیصل وارڈا صاحب نے حامید میر صاحب کے شوہ میں کہا تھا کہ جی پانچ ہزار بندہ مارنا پڑے گا یہاں پہ اور اس وزیر تھے وہ اور جنرل باجوا صاحب نے بھی صاحبیوں سے بات کیا شاید آپ بھی موجود ہوں گے اس بریفنگ میں جس میں انہوں نے کہا جی پانچ ہزار لوگوں کی ہم نے فریس بنیئے اور عمران خان وزیراعظم تھے اس وقت اور فیصل وارڈا صاحب نے تو میر صاحب کے شوہ میں کہا ہوا ہے کہ پانچ ہزار بندے کی ایک لیسٹ ہے تو ان کو مارنا پڑے گا سو فاشسٹ یہ تنڈینسیز سوالریٹی موجود تھی آج نہیں تھی چار پہنس سال پہلے سے میں نظر آ رہی تھی کہ جو حکمران آ رہا ہے وہ یہاں پہ پانسیاں لگانا چاہتا ہے اپنے مخالفین کو یا جو بھی لیسٹ بنی ہوئی تھی اس میں ایک کریکشن آگئی تھی کہ پانچ ہزار کی لیسٹ ہوگی جب دو ہزار کو لگیں گی تین ہزار خود ٹھیک ہو جائیں تو تھوڑی سی موڈفیکیشن بھی بات نہیں میرے سامنے کسی نے کیا تھی تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی دیکھیں بہت سے لوگوں کے دماغ میں جو سلوشنز ہیں وہ بڑے کسی قسم کے سلوشن چٹکا سلوشن ہے بندے پھانس پھائل آ دیو بندوں کو ٹھوک دو اور اس طرح اگر ہم دوزار بندہ ہزار بندہ ہے پانچزار بندہ مار دیں گے تو یا چائنا والی طاقت چاہیے یا سعودی عرب والا پاور چاہیے جس کو دل کیا جیل میں ڈال دیا جس کو دل کیا پھانسی میں ڈال دیا دیکھیں یہ تاسکہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگوں کے بارے میں تو آپ کہتے تھے آج بھی میں عطا طارق صاحب کو سن رہا تھا کہ جو کہتے ہیں فیشست ہیں دیکھو انہوں نے مریم نواز کو باپ کے سامنے گرفتار کیا پھر انہوں نے کہا کہ وہ بہن کو فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا یہ والے تھے ایک غلط آپ خود جن چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ فیشزم ہے کیا کیا پچھلے دو سال میں ان کی حکومت جو پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ خواتین کو بالوں سے پکڑ کے سرکوں پر گسیت آئیں لوگوں کے گھروں میں گھسکے ان کی ماں و بینوں کے ساتھ بتنمیزی کی ہے اب جو جس چیز کا گلہ یہ خود کیا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے آج وہ ہی غلطی دور آ رہے ہیں وہ عمران خان کی بی بی کو اندر رکھا ہوا ہے ان کی زمانت ہو گئی ہے کہ اس میں دوسرا کیس ڈال دیا تو مسئلہ یہ ہے ادھر سب کوئی نہیں سیکھتا اس ملک میں سب کا جو کمپلین ہے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مت کرو اگر اسٹیبلشمنٹ میں کسی کی مدد کرنی ہے تو میری مدد کرو میرے بخالف کی مدد آپ نہیں کرو اگر کسی کو گسیتنا ہے کسی عورت کو جیل میں ڈالنے ہے آج خنم جعبید کو دیکھیں جی آج اس کی زمانت ہوئی ہے پچھلے ایک سال سے ڈراما لگا ہوا ہے اس ملک میں عدالتیں زمانت دیتی ہیں اٹھا کے کسی اور کیسے میں دوبارہ اندر کر دیتے ہیں آج اسلامباد آئی کورٹ نے جمعراتہ کا تائم دیا ہم کو یہ ہم اس ملک کو سب لوگ ایک جیسے ہیں راہو صاحب یہ یاد رکھیں موقع ملنے کی بات ہے ایسے ہی ہے یہ موقع مل جائے تو سب فیشست ہیں سب کا دل ہے کہ اپنے مخالف کو تن کے رکھتے ہیں سب کا دل ہے کہ اپنے مرزا یار پھرے سب کی سوچ یہ ہے اپنے مخالف کو مارنے کے لیے وہ کسی کو بھی اپنا کندہ دینے کو تیار ہے کیا ہوا پچھلے ایک سال میں میاں صاحب نے ڈیلیں کی نا وہ جو ووٹ کو ازت دلانا چاہتے تھے کہا ہے پیپلز پارٹی تھے جمہوریت کی سب سے بڑی چینپئن تھی